یہ دیکھیں ہے ابھی ڈوگی میل ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہ دیکھیں اور ان کو ادھر شفٹ کرتے ہیں تاکہ یہ بچارے سردی سے بجیں اوپر بادل بھی ہیں یہ نہ ہو کہ بارش آج ہے السلام علیکم ویورد کے حال ہیں ٹھک ٹھاک ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہنستے مسکراتے رہے ہیں جناب تو آئی پھر ٹھنڈ بہت زیادہ ہے اور آئی تو بادل بھی آئے ہوئے ہیں اور اتنی شدید سردی ہے اور ساتھ میں ہوا چاہے لئے ہیں تو میں ڈیرے پہ آئے ہوں تو میں نے دیکھا جو ہماری بلو سوئی تھی جو کتی ہے اس نے اپنے بچے اٹھا کے وہ پاگل باہر لے آئی ہے تو اس کے بچے بچارے کہاں پر ہیں تو ان کو بھی ہم شفٹ کرتے ہیں کسی کمرے میں یا برامدے کے اندر تاکہ وہ اس شدید سردی اور ہوا سے بھائی سکیں یہ دیکھیں جو پہلے ہم نے بوری شوری ڈال کے اس کی جگہ بنائی تھی تو وہ ابھی لے کے بچے ادھر چلی گئی ہے تو ابھی ہم ادھر جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ادھر بچے کھلے اسمان کے نیچے لے گئی ہے اور وہاں سے ابھی اس کو شفٹ کرتے ہیں ادھر جناب تاکہ بچے سردی سے بچے رہیں یہ دیکھیں جو یہ اوپر اسمان اور یہ نیچے بلو بیٹھ گئی ہے یہ دیکھیں جو بچے ادھر لے کے آگئے ہیں ابھی ان بچوں کو ہم نے شفٹ کرنا ہے اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں جو یہ دیکھیں جس کو تو ہم نے اٹھا دیا اور ابھی یہ بچے انہوں نے آنکھیں بھی کھول دی ہیں یہ دیکھیں اور ان کو ادھر شفٹ کرتے ہیں تاکہ یہ بچارے سردی سے بچیں اوپر بدل بھی ہیں یہ نہ ہو کہ بارش آجائے اور بارش آگئی تو پھر تو یہ معصوم ویسے ہی پور ہو جائیں گے اور جناب جو گائے آپ کو بتا رہے تھے جس کا ہم صدہ کر رہے تھے ان کا ماشاءاللہ صدہ ہو گیا تھا اور یہ دیکھیں جو گائے ہم اپنے ڈیرے پر لے آئے ہیں یہ دیکھ لیں جو یہ دیکھ لیں جو موسیقی 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 یہ بچیں ہم لے کے جارہے ہیں یہ ناوز ہیں اس کا فیش کرتے ہیں موسیقی یہ تکوید ہم یہ بچوں کرتے ہیں باک تو چائلی تھے چائل چال 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 شاہبہ یہ دیکھا کہ ہم نے سارے شفٹ کر دی ہیں اس میں چھے بچے دیئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ایک بہت پیار ہے یہ وایٹ کلر میں ہے یہ بلکل ہی وائٹ ہے صرف اس کا نوز اور آئیز کھلی ہیں باقی یہ سارا ہائٹ ہے یہ دیکھیں یہ بھی ڈوگی مل ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے جی تو دوستو یہ آج مستری سبان آ چکے ہیں اور یہ جو ہم نے سولنگ لگوایا تھا یہ بیٹھ گیا ہے جانوروں کے نیچے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی اس کے اندر گڑے پڑ گئے ہیں اور یہ پشاب وہ رکھنے لگ گیا ہے تو ابھی ہم اس کو دوبارہ نکال کے ہٹوں کو نیچے برتھی کر رہے ہیں اور اس کو برابر کریں گے تاکہ یہ پشاب رکھیں اور سیدھا باہر نکل آئے جو گائے ہم نے آپ کو پہلے دکھائی ہے بلیک اینڈ وائڈ جو بڑی گائے لے کے آئے ہم فارم سے تو وہ ان کی چوائی ہوتی تھی دودھ پہ تو جب ہم نے ادھر لائے گا ہم کا دودھ نکالا ہے تو ان کا دودھ مکمل صحیح نہیں اور ہم سے تو ابھی ہم کو ایک مشین خرید نہ پڑ گئی ہے جی یہ دودھ نکالنے والی اور یہ جہاں سے ہم خرید کے لیگ کی آئے ہیں وہاں ان کے پاس پڑی تھی اور اس کی کیر نہیں تھی تو ابھی اس کو ہم صاف کر رہے ہیں جی اس کے اندر گرم پانی ڈال کے گرم پانی سے ابھی یہ پائی وغیرہ جو ہیں اس کو نکال رہے ہیں گرم پانی میں تاکہ یہ اچھی طرح سے صاف ہو جائے اور اس کے بعد جب یہ صاف ہو جائے گی اور جب ہم دودھ نکالیں گے تو پھر آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ دودھ نکالنے کی ویڈیو بھی ابھی ہم فیلال اس کو گرم پانی سے صاف کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جو کوئی کچھ راب کی محل ہو جائے رہے ہیں وہاں نکل جائے گے اس کو اچھے طرح سے دھائیں گے اور اس کے بعد اس کو عیوز کریں اور اس کی چوائی ہم انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے تو اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ خوش رہیں آباد رہیں آباد رہ وسیدیو jejISS آباد رہ